ہیلو فرنز کیسے آپ سب آج ہم لوگ آئے ہیں آکسن گریل بابا کی برڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج ٹین اگستہ اور ہمارے بابا کی برڈے ہے اور یہاں پہ رایان کہہ رہا تھا کہ ماما ڈیکوریشن تو آپ کے پیچھے ہوئی ہے تو بابا دیکھ رہی تھی اور میں ان کو بول رہی تھی ان کے بابا کو کہ آپ کو ادھر بیٹھنا چاہیے تھا ماما ہین کے دادا بو اور دادو بھی ساتھ میں آئے ہوئے تھے دادو اور دادا بو کو بھی ہم لوگ ساتھ لے کے آئے کیونکہ بابا کی برڈے تھی تو انہیں تو نہیں ہم لوگ چھوڑ سکتے تھے یہاں پہ یہ آرر دیا جا رہا ہے کیا کھایا جائے کیا نہ کھایا جائے میں نے اس دفعہ سٹیک کھایا تھا رہیان ہمیشہ برگر کھاتا ہے رہیان اور ماہین لیکن اس دفعہ ماہین نے برگر ہی کھایا ہے اور رہیان کا تھا کہ وہ سٹیک کھائے گا سٹیک کھائے گا چیز لولا اب میں نے چیز چینج کروا دیا اور میرے ہزمان ساں مجھے شروع دکھا رہے ہیں میں نے ان کو بولا کہ برڈے آپ کی ہے تو ادھر شاکر بیٹھے ہیں ادھر آکر بیٹھے ہوئے ہیں تو ویو بھی نہیں بھندی اور کوئی وہ ویو نہیں آرہا انہوں نے آرام سے چاند کے ادھر بیٹھے ہیں اور بچوں کو بہتا نہیں کیا آپ بول ہی آرہے ہیں میں سمجھ نہیں آرہی کھائے ویڈیو بنا رہی دی تو برڈے پارٹی دی رہی ہوں اوپس سے زبا گھنے یہ برڈے ٹریٹ ماما دی رہی تھی بابا کو حالانکہ بابا کو دینی چاہیے لیکن یہ میں برڈے ٹریٹ دی رہی تھی کیونکہ ہمیشہ میں گھر میں بیکنگ کرتی ہوں اور کچھ نہ کچھ فیورٹ بھنا لیتی ہوں سرپرائز کرتے ہیں اس طفعہ ہم نے کہا کہ چلو باہر جا کی ٹریٹ کرتے ہیں بیٹھ کے ارام سے برڈے ٹریٹ دیتے ہیں ہزبنٹ ساب کو تو ان کی فیورٹ اگر پر لے کر میں نے کہا تھا میں نے پوچھا کیا کھائیں گے پھر وہیں پر ہی لے رہیں جو آپ کو پسند ہے تو سٹیک ہاؤز لے کے پھر ہم لوگا نے سٹیک کھایا بڑا مکایا ایک تو یہ موبائل 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 ہر کسی کے پاس موبائل ہی ہر پہ ہو تب موبائل پہ جاؤ تب موبائل آیاں کے ہاتھ میں موبائل تھا اس میں نیچے جار کے رکھا ہوا تھا بابا کے ہاتھ میں موبائل تھا میں تو ایسے ہی ویڈیو بنا رہی تھی میرے ہاتھ میں موبائل تھا دادوں کے ہاتھ میں موبائل تھا سب کے وہ دیکھے ماہین بیٹھی ہیں سب موبائل پہ بھیجی تھے آج کل کی لائف ایسی ہوگی ہے کہ سب کو صرف موبائل شاہی ہوتا ہے میں تو اپنے انسٹاگرام کے لئے ویڈیوز ایڈیت کر رہی تھی ان لوگوں نے اپنا نیو انسٹاگرام اکاونٹ اوپن کیا اور اب یہ لوگ اس پر ریلز اور کسیڑے ڈالتے ہیں یہاں پہ ہم سب کے سٹیک آ چکے ہوئے تھے میں تو مشروم سٹیک پلائک کرتی ہوں ہمیشہ سے وہی آرڈر کرتی ہوں فیصل کہتے ہیں کہ تم کیا ایک ہی ٹیسٹ ٹرائے کرتی ہو ڈیفرنٹ ٹیسٹ ٹرائے کر لیتی ہوں کیونکہ فیصل اپنے لئے الگ سمگواتے ہیں تو میں ادھر سے چیک کر لیتا ہوں ہم شیئر کر لیتے ہیں کیونکہ میرے سے پورا تو کھانے نہیں ہوتا یہ دیکھیں ماہین گریلز بنا رہی ہے اپنی انسٹا کے لئے رایان کے لئے میں بنا دوں گی کس میرے پاس موپیل تھا یہ میرا بی سٹیک آگیا ہے اور بہت بھیمی لگ رہا ہے نجر نجر کا یہ نکل رہی ہے اس میں سے ماہین نجر آ رہی ہے ہاں ٹیسٹ ٹرائے ہاں ہوں ہاں ہوں ریان بھی نظر آئیں گے یہ میرا سٹیک آگیا رایان کا سٹیک آگیا ہے ہم لوگوں سے پورا تو کھانے نہیں ہوگا بعد میں فینش کون کرے گا بابا سب کی چیزیں بعد میں بابا فینش کرتے ہیں میرا بھی نہیں کتم ہوا شوری اور کانٹے کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں شوری اور کانٹے ہوں ہم نے اٹھا ہوں خود سے کھا رہے چاہتے ہیں اس کے بعد بابا جانی نے ایک کو بائٹ دی سلکن فرمن یہ فائٹ کے لئے ریلی ہو رہے تھے ریان ساں یہ بابا تھنڈا کر رہے ہیں میں تو ویڈیو بنا رہی تھی اپنی دیو میں میرا خود ہی تھنڈا ہو رہا تھا اس کے بعد بند کروں گی اس کے بعد بند کروں گی بابا کو غصہ آتا ہے بابا کہتے ہیں کھانا آگیا ہے آگیا ہے اور اس کے بعد بند کروں گی اور کھانا آگیا ہے کھانا آگیا ہے آگیا ہے میں کمان ہیٹ ناو مائیٹ کے بابا کہیں کھاؤ اب بس کر دو موبائل راڈ دو کھاؤ اب بس کر دو کھاؤ اب بس کر دو اور صاحب رائعن کو پرارکے رائعن صاحب یہ لے لیں یہ لے لیں ماہین اپنا برگر کھانے میں مصروف ہیں اور رائعن فرائز کھا رہے ہیں رائعن کو یمی لگ رہے ہیں میں فرائز کھا رہا تھا اس کی سوس میرا ہاتھوں پر لگ سکی گرم گرم سوس ماہین کو یہ سٹیک ٹرائی کروا رہی ہوں میں نے کہا سٹیک بکھا کے ٹرائی کروں کیسا بکھتا ہے اور بابا جانی نے تھوڑا سے الگ مونگا تھا یہ بابا جانی plante ماہرین تھا ہرب سٹیک ٹرائی سارے ہی کھا رہے ہیں warum نے کھا رہے ہیں پہچکہ ہمارے میں لگ رہے ہیں سب ہم اپنے بپی بارداد گا گے وہ ہم شر کای heartbeat کیا ہے بتریٹ دید یہ دیکھیں یہ بس ویڈیو کا اینڈ اینڈ ہے اور بابا ابھی تک ہم سب کیوں سٹیک فنش کر رہے ہیں